ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور پھر جب وہ تھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ تھنڈا اور میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے سلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمتا ہے